ہیلو فرینڈز کیا آپ لوگ بھی اپنے لئے وائٹ پورڈ اینیمیشن ویڈیوز بنانا چاہتے ہو اس طرح سے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو وائٹ پورڈ اینیمیشن ویڈیوز بنانے کا بہت آسان طریقہ بتانے والا ہوں جس کے لئے آپ لوگوں کو کسی قسم کے ٹیکنیکل نالج کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ لوگ اپنے بزنس کے لئے اس طرح کی ویڈیوز بنا کر ویورز کی اٹینشن گرائب کر سکتے ہیں اور آپ لوگ اپنے آئیڈیاز کو بہت آسانی سے ویڈیو لی کنوے کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا چلیے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں ہائی فرینڈز ویلکم ٹوکسپورٹ ڈوٹ ٹیک وائٹ پورڈ اینیمیشن ویڈیوز کو بنانے کے لئے ہم تین سٹیپس کو فالو کریں گے سٹیپ ون انسٹال ایک سافٹ ویئر کالڈ ویڈیو سکرائب ویڈیو سکرائب وہ سافٹ ویئر ہے جس کی مندد سے ہم لوگ وائٹ پورڈ اینیمیشن ویڈیوز بنائیں گے اس سافٹ ویئر کو انسٹال کرنے کے لئے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو اس کا لنک دیکھنے کو مل جائے گا اس لنک کے اوپر کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے یہ والی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اب یہاں پر سب سے پہلے ہم اپنا کاؤنٹ کریں گے اس کے لئے یہاں فری ٹرائل والے بٹن کے اوپر کلک کریں تو یہاں پر آپ لوگوں کو سات دن کا فری ٹرائل دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پر آپ لوگ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر کے سات دن کا فری ٹرائل لے سکتے ہیں اکاؤنٹ کو کریٹ کرنے کے لئے یہاں پر اپنی انفرمیشن کو پٹ کر دیں اور یہاں سے اس آپشن کو چیک کرنے کے بعد کریٹ یور فری اکاؤنٹ والے آپشن کے اوپر کلک کر دیں تو آپ لوگوں کے سامنے یہ والی ونڈو اپن ہو جائے گی اب یہاں پر آپ لوگوں کو دو اپشنز دیکھنے کو ملیں گے اگر آپ لوگ ویڈیو سکرائب کو اپنے براؤزر کے اندر ہی یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس اپشن کے اوپر کلک کریں گے اور اگر آپ لوگ ویڈیو سکرائب کے سافٹ ویئر کو اپنے پی سی میں انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ لوگ یہاں سے کریں گے میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اس سافٹوئر کو اپنے وینڈوز پی سی میں انسٹال کر لیں اس سے آپ لوگوں کو زیادہ فیچرز دیکھنے کو ملیں گے تو اس کو انسٹال کرنے کے لئے یہاں نیچے اس اپشن کے اوپر کلک کریں اور یہاں سے اس کو سٹارٹ ڈاؤنلوڈ کر دیں انسٹال کرنے کے بعد یہاں سے اس کو اپن کریں تو اس کی انسٹالیشن سٹارٹ ہو جائے گی یہاں سے نیکسٹ کریں اگین نیکسٹ کریں اور انسٹال والے اپشن کے اوپر کلک کر دیں اور جب اس کی انسٹالیشن کمپلیٹ ہو جائے تو یہاں سے اس کو فینش کر دیں تو آپ لوگوں کے سامنے ویڈیو سکرائب کی یہ والی سکرین آ جائے گی اب یہاں پر ہم اپنی ای میل اور پاسفرڈ کو انٹر کریں گے جو ہم نے پہلے ان کی ویب سائٹ کے اوپر کاؤنٹ کریٹ کرتے وقت انٹر کی تھی اس کے بعد جہاں سے اس کو لاغ ان کر لیں اور آئی اگری والے آپشن کے اوپر کلک کر دیں تو ہم نے ویڈیو سکرائب ساوٹویر کو سکسیسفلی اپنے پی سی میں انسٹال کر لیا ہے اب ہمارے پاس آ جاتا ہے سٹیپ ٹو جو کہ ہے کریئٹ دا اینیمیشن ویڈیو یہاں پر آپ لوگوں کو پہلے سے کچھ ٹیمپلیٹس دیکھنے کو مل جائیں گی آپ لوگ یہاں سے کسی بھی ٹیمپلیٹس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر اپنی مدیس سے ایڈٹنگ کر سکتے ہیں لیکن میں سکرائب سے اینیمیشن ویڈیو کو کریئٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے کریئٹ آ نیو سکرائب والے آپشن کے پر کلک کریں تو آپ لوگوں کے سامنے یہ والا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا اب ویڈیو سکرائب میں کوئی بھی اینیمیشن کریئٹ کرنے سے پہلے کچھ سٹیپس ایمپورٹنڈ ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں کے پاس ایک سکرپٹ ہونی چاہیے جو آپ اپنی اینیمیشن میں لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں میک شور کر لیں کہ وہ سکرپٹ اور اس کا وائس آور اٹریکٹیو ہونا چاہیے تاکہ آپ لوگ زیادہ آڈینس کو گراب کر سکیں یہاں پر میں نے یہ ایک شارٹ سکرپٹ کو تیار کیا ہے اسی کی اوپر میں اپنی اینیمیشن کو کریئٹ کروں گا سکرپٹ لکھنے کے بعد جو ہمارے پاس نیکس ٹیپ آتا ہے وہ آتا ہے چوزہ ہینڈ ڈیزائن جو آپ کی ویڈیو میں تمام ٹیکسٹ اور ایمجز کو رائٹ کرے گا تو ہینڈ ڈیزائن کو ایڈ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو یہاں پر ایک ہینڈ کا آپشن دیکھنے کو ملے گا اس کے اوپر کلک کریں تو یہاں پر آپ کے سامنے ڈیفرنٹ ڈیزائن کی لیسٹ شو ہو جائے گی یہاں سے کسی بھی ہینڈ ڈیزائن کا پری بیو دیکھنے کے لیے اس کے اوپر کلک کریں تو آپ لوگوں کے سامنے ویڈیو میں شو ہو جائے گا کہ وہ ڈیزائن آپ لوگوں کے اس طرح سے شو ہو گا اگر آپ کو وہ ڈیزائن پسند آتا ہے تو یہاں سے اس کو ٹک کر دیں تو وہ آپ لوگوں کا ہینڈ ڈیزائن سلیکٹ ہو جائے گا ہینڈ ڈیزائن کو سلیکٹ کرنے کے بعد اب ہم اپنی انیمیشن ویڈیو کو کریٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس یہ کینویس ایریا ہے جہاں پر ہم اپنی ٹیکسٹ اور ایمجز کو ایڈ کر کے اپنی انیمیشن کو کریٹ کریں گے تو یہاں پر میں نے یہ والی سکرپ چوز کی تھی سب سے پہلے ہم اس ٹیکسٹ کو اپنے کینویس میں ایڈ کریں گے تو ٹیکسٹ کو ایڈ کرنے کے لیے یہاں پر آپ لوگوں کو یہ اوپشن دیکھنے کو ملے گا اس کے اوپر کلک کریں اور یہاں پر اپنے ٹیکسٹ کو ٹائپ کر لیں ٹیکسٹ کے کلر کو چینج کرنے کے لیے اس اوپشن کے پر کلک کریں اور یہاں سے جو بھی کلر آپ لوگوں کو پسند آتا ہے اس کو سیلیکٹ کر کے یہاں سے اس کو ٹیک کر دیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ٹیکسٹ کا کلر چینج ہو چکا ہے یہاں ان اوپشن سے آپ لوگ اپنے فونٹ سٹائل کو چینج کر سکتے ہیں اور ان تین اوپشن سے آپ لوگ ٹیکسٹ کی الائنمنٹ کو سیٹ کر سکتے ہیں تو میں اس کو سینٹر لائن کر دیتا ہوں یہ ساری سیٹنگ کرنے کے بعد یہاں سے اس کو ڈن کر دیں تو آپ لوگوں کا ٹیکسٹ آپ کے کینویس میں ایڈ ہو جائے گا اب اس کے سائز کو چینج کرنے کے لیے اس کو کسی بھی کورنر کے اوپر لیفٹ کلک پریس کر کے رکھیں اور اس کو ڈریک کر کے ٹیکسٹ کے سائز کو آپ لوگ بڑھا کر سکتے ہیں اب ہم اپنی کینویس کے اندر کچھ ایمجز کو ایڈ کریں گے تو ایمجز کو ایڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک نیا کینویس لیں گے اس کے لیے یہاں پر ہمیں اس طرح سے four arrows دیکھنے کو ملیں گے for example یہاں سے اگر میں اپ ایرو کے اوپر کلک کرتا ہوں تو ہم نے جو ٹیکسٹ لکھا تھا وہ اوپر چلا جائے گا اور اس کے نیچے ہمارے پاس ایک نیا کینویس آ جائے گا جہاں پر ہم اپنی نئی ایمجز یا ٹیکسٹ جو بھی آپ لوگ ایڈ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں اب ایرو کے اوپر کلک کر کے رکھیں گے تو آپ لوگوں کا ٹیکسٹ اس طرح سے اوپر چلا جائے گا اور آپ لوگوں کے سامنے ایک نیا کینویس آ جائے گا اور اس کینویس میں آپ لوگ نئی ایمجز یا ٹیکسٹ جو بھی ایڈ کرنا چاہے اپنی مرضی کے مطابق وہ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر پہلے اپنے ٹوپک کا نیم ایڈ کروں گا اس کے لیے اگین اس ٹیکسٹ والے اوپشن کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں سے اس کو ڈن کر دیں اب اس کے سائز کو بھی آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق بڑا جا چھوٹا کر سکتے ہیں اور اس کے پوزیچن کو سیٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر کلک کر کے رکھیں اور ڈریک کر کے اس کو جہاں پر سیٹ کرنا چاہیں اپنی مرضی کے مطابق کر لیں اب اگر میں ایک دفعہ اپنی ویڈیو کو پلے کر کے دیکھتا ہوں تو آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ جائے گی کہ ہم اپنے پچھلے ٹیکسٹ کو فریم سے باہر کیوں لے کر گئے تھے تو ویڈیو کو پلے کرنے کے لیے اس اوپشن کے اوپر کلک کریں تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ ان ایرو سے جس طرح سے ہم لوگوں نے اپنے پچھلے ٹیکسٹ کو فریم سے باہر لے کر گئے تھے وہ آپ لوگوں کو اپنی فائنل ویڈیو میں اسی طرح سے باہر جاتا ہوا نظر آئے گا یہاں سے میں اس ٹیکسٹ کے پوزیشن کو ایک دفعہ سیٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد اس کے نیچے ہم لوگ ایمیجز کو ایڈ کریں گے اس کے لیے یہاں پر اس ایمیج والے آئیکن کے اوپر کلک کریں اور یہاں سرچ بار میں آپ لوگ جس ٹائپ کی ایمیج کو ایڈ کرنا چاہیں اس کو سرچ کر لیں میں یہاں پر میگا فون لکھ کے سرچ کرتا ہوں یہاں پر اپنے ٹیکسٹ کو ٹائپ کریں اور گو کے اوپر کلک کر دیں تو اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی ایمیجز ہوں گی وہ آپ لوگوں کو نیچے اس طرح سے شو ہو جائیں گی یہاں سے آپ لوگ جس بھی ایمیج کو ایڈ کرنا چاہیں ایمیج آپ کے کینویس میں اس طرح سے ایڈ ہو جائے گی اب اس کے بھی سائز اور پوزیشن وغیرہ کو اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کر لیں اب یہاں پر میں اپنے کینویس میں ایک اور ایمیج کو ایڈ کروں گا اس کے لیے اگین یہاں اس آئیکن کے اوپر کلک کریں یہاں سے سرچ بار میں آکے اپنی ایمیج کو یہاں پر سرچ کر لیں میں یہاں پر بلائنڈ لکھ کے گو والے اپشن کے اوپر کلک کروں گا تو میرے پاس اس طرح سے سرچ ریزلٹس آ جائیں گے یہاں سے میں اس ایمیج کو اپنی کینویس میں ایڈ کر لیتا ہوں اور اس کے سائز کو بھی اپنی مرضی کے مطابق میں سیٹ اور ارینج کر لوں گا اب بھی میں اگر اس ویڈیو کو یہاں پر پلے کرتا ہوں تو میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں تو آپ لوگ دیکھیں کہ ہم لوگوں نے جو بھی ان ایمجز اور ٹیکس کے سائز وغیرہ کو ارینج کیا تھا وہ سارا خراب ہو چکا ہے تو ہمیں ان کی پوزیشن اور جو ہم لوگوں نے سائز ایڈ کیا تھا اس کو فکس کرنا پڑے گا تو آپ لوگ جس بھی ٹیکس یا ایمیج کو فکس کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر کلک کریں اور یہاں سے اس کیمرہ والے آئیکن کے اوپر کلک کر دیں اسی طرح سے باقی ایمجز اور ٹیکس جو بھی آپ لوگوں نے اپنے کینویس میں ایڈ کیا ہے اس کے اوپر کلک کرتے جائیں اور یہاں سے کیمرہ والے آئیکن کے اوپر کلک کر دیں اب اگر میں اپنی ویڈیو کو پلے کرتا ہوں تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ جو ہم لوگوں نے نئی چیزیں ایڈ کی تھی وہ بلکل اسی طرح سے اور اسی سائز اور الائنمنٹ میں آئیں گی جس طرح سے ہم نے ان کو فکس کیا تھا ابھی جب میں نے اس انیمیشن کو پلے کیا تو آپ لوگوں نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ یہ انیمیشن بہت ہی سلو ڈرا ہو رہی تھی تو اگر آپ لوگ اس کی انیمیشن کو فاسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ لوگ اپنے اس ٹیکسٹ یا ایمیشن جس کے انیمیشن ٹائم کو آپ لوگ کم کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر رائٹ کلک کریں اور یہاں سے پروپیٹیز کو اوپن کر لیں یہاں نیچے آپ لوگوں کو انیمیٹ والے آپشن میں ٹائم دیکھنے کو ملے گا اس کو آپ لوگ اپنی مرضی سے جتنے بھی سیکنڈ سیٹ کرنا چاہیں وہ کر لیں اگر آپ لوگوں کے کینویس میں ایک سے زیادہ ایمیشن ہیں اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان جو ٹرانزیشن ہے اس کا ٹائم بھی کم ہو تو آپ لوگ یہاں سے اس کے ٹائم کو بھی کم کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے اس کو ڈن کر دیں اب اگر میں اس ویڈیو کو پلے کرتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جس ایمیج کے انیمیشن ٹائم ہم لوگوں نے کم کیا تھا وہ جلدی ڈرا ہو گئی ہے اور دوسری ایمیج جس کے انیمیشن ٹائم کو ہم لوگوں نے سیٹ نہیں کیا وہ ابھی تک سلو ڈرا ہو رہی ہے تو آپ لوگوں کے فریم میں جتنی بھی ایمجز ہیں ان کے اوپر رائٹ کلک کرتے جائیں اس کی پرپرٹیز میں جائیں اور اس کے انیمیشن ٹائم کو اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کر لیں اس کے بعد یہاں سے اس کو ڈن کر دیں تو اب یہاں پر ہم لوگ نے اپنی سکرپٹ کا پہلا ٹاپک کر لیا ہے اب ہم دوسرا ٹاپک کریں گے جو کہ ہے کیپ ٹریک یور ٹائم اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں ایک نیا کینوز چاہیے تو نیا کینوز میں جانے کا طریقہ وہی ہے یہاں پر آپ لوگوں کو ایروز دیکھنے کو ملیں گے آپ لوگ جس بھی سائیڈ پر نیا کینوز ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس ایروز کے اوپر کلک کرتے جائیں تو آپ لوگوں کا پریویس کینوز اس سائیڈ کے اوپر چلا جائے گا اور آپ لوگوں کے سامنے اس طرح سے ایک نیا کینوز آ جائے گا اب یہاں پر ہم اپنی سکرپٹ کا سیکنڈ ٹاپک ایڈ کریں گے اس کے لئے اگین ٹیکسٹ والے آپشن میں آئیں اور یہاں پر اپنے ٹیکسٹ کو ایڈ کر کے یہاں سے اس کو ڈن کر دیں اگین اپنے ٹیکسٹ کے سائیڈ اور پوزیشن کو اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کر لیں اب ہم اپنے اس کینوز میں ایمیج کو ایڈ کریں گے اس کے لئے اگین یہاں پر ایمیج والے آئیکن کے اوپر کلک کریں اور یہاں پر اپنی ایمیج کو سرچ کر لیں میں یہاں سے اس ایمیج کو اپنی کینویس میں ایڈ کر لوں گا اور اس کے سائز اور پوزیشن کو اپنی مرضے کے مطابق یہاں پر سیٹ کر لوں گا اگر آپ لوگ اپنی ایمیج کے کلر کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر رائٹ کلک کریں پروپیٹیز میں آئیں یہاں پر آپ لوگ کو سکینٹری کلر کا آپشن دیکھنے کو ملے گا اس کے اوپر کلک کریں اور جو بھی کلر آپ لوگ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس کلر کو سیلیکٹ کر لیں اور یہاں سے اس کو ڈن کر دیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو اندر والا کلر تھا وہ چینج ہو چکا ہے اسی طرح سے آپ لوگ اس کے اوٹر کلر کو چینج کرنا چاہیں تو وہ بھی یہاں سے اسی طریقے سے کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہم اس کے انیمیشن ٹائم کو بھی کم کر دیتے ہیں یہاں پر میں اس کے انیمیشن ٹائم کو تین سیکنڈ سیٹ کر دوں گا اس کے بعد یہاں سے اس کو ڈن کر دیں اور اس کی پوزیشن بغیرہ کو اپنی مرضی کے مطابق سیٹ کر لیں اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے میں اپنی سکریپٹ کے تھرڈ ٹیکسٹ کو بھی یہاں پر ایڈ کر لوں گا تو یہاں پر ہماری انیمیشن ویڈیو سکسیسفلی کریٹ ہو چکی ہے اب اگر آپ لوگ اس ویڈیو کے اندر وائس آور کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہاں پر اس مایک والا آئیکن کے اوپر کلک کریں اب یہاں اس ریڈ بٹن کے اوپر کلک کر کے آپ لوگ یہاں پر وائس آور کو ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں اگر آپ لوگ اپنے پی سی میں سے وائس آور کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس آئیکن کے اوپر کلک کریں اور اپنے پی سی میں سے وائس آور کو سیلیکٹ کر کے اس کو یہاں پر ایڈ کر دیں اگر آپ لوگ اپنے وائس آور کو سننا چاہتے ہیں تو یہاں پلے والے بٹن کے اوپر کلک کریں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا وائس آور سکسفلی ایڈ ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں سے اس کو ڈن کر دیں اگر آپ لوگ اس ویڈیو کے اندر بیکگرونڈ میوزک کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہاں پر اس آئیکن کے اوپر کلک کریں تو آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر بیکگرونڈ میوزک کی لسٹ آ جائے گی یہاں سے آپ لوگ جسی میوزک کو پلے کر کے دیکھنا چاہیں اس کے ساتھ یہاں پلے والے بٹن کے اوپر کلک کریں اور اگر آپ لوگ اس کو سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر کلک کر دیں اور یہاں سے آپ لوگ اپنے بیکگرونڈ میوزک کے والیم کو بھی سیٹ کر سکتے ہیں یہ کرنے کے بعد یہاں ڈن والے بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو وہ میوزک آپ کی ویڈیو کے بیکگرونڈ میں ایڈ ہو جائے گا لیکن میں اس کو ایڈ نہیں کرنا چاہتا تو میں اس کو کینسل کر دوں گا کیونکہ پروفیشنل اینیمیشن ویڈیوز میں جس میں آپ لوگوں نے پہلے سے وائس آور کو ایڈ کیا ہو اس میں بیکگرونڈ میوزک ایک نیکٹیو ایمپیکٹ دیتا ہے آپ کے ویورز کو اس لیے میں اس کو ایڈ نہیں کروں گا ویسے اگر یہاں سے میں ویڈیو کو پلے کر کے دیکھتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے کہ ہماری اینیمیشن اور اس کے پیچھے وائس آور ایڈ ہو چکا ہے لیکن اگر آپ لوگ ایک چیز نوٹ کریں تو اس ویڈیو کے پیچھے آپ لوگوں کو ایک وائٹر مارک دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ افکورس ہم لوگوں نے اس کا ٹرائل ورجن ڈاؤنلوڈ کیا تھا اسی وجہ سے یہ وائٹر مارک اس ویڈیو کے پیچھے آ رہا ہے تو اس وائٹر مارک کو ریموو کرنے کے لئے یہاں پر بائی نو والے آپشن کے پر کلک کریں تو آپ لوگ کے سامنے ویڈیو سکرائب کی اگین اس طرح سے ویب سائٹ اور ان کے پرائس پلانز اوپن ہو جائیں گے یہاں پر آپ لوگ کو جو بھی پلان پسند آتا ہے اس کے نیچے بائی نو والے آپشن کے پر کلک کریں اور یہاں پر اپنی کریڈٹ کارڈ کی انفرمیشن کو پٹ کر کے پے والے آپشن کے پر کلک کر دیں تو آپ لوگ کا وہ پیکج بائی ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگ جو بھی ویڈیو کو رینڈر کریں گے اس کے پیچھے آپ لوگ کو واٹر مارک دیکھنے کو نہیں ملے گا اس کے پلان کو بائی کرنے کے بعد ہمارے پاس لاس ٹیپ آ جاتا ہے جو کہ ہے ڈاؤنلوڈ آور ویڈیو تو جو ہم لوگ نے انیمیشن ویڈیو کریئٹ کی تھی اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے یہاں شیئر والے آپشن کے پر کلک کریں اور یہاں نیچے آپ لوگ کو ڈاؤنلوڈ کو آئیکن دیکھنے کو ملے گا اس کے پر کلک کریں گے اور یہاں پر اپنی فائل کا نیم انٹر کر کے یہاں سے اس کو ڈان کر دیں تو ہماری ویڈیو یہاں پر ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے اب جہاں پر بھی آپ لوگ نے اپنی ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کیا تھا اس فولڈر میں جا کر اس ویڈیو کو پلے کر لیں میں بھی آپ لوگ کو اپنی اس ویڈیو کو پلے کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے کہ ہماری ویڈیو رینڈر ہو چکی ہے اگر آپ لوگ اس کو بائے کریں گے تو اس کے پیچھے آپ لوگ کو یہ وارٹر مارک دیکھنے کو نہیں ملے گا تو اس طریقے سے آپ لوگ اپنے لیے وائٹ بورڈ اینیمیشن ویڈیو کو کریئٹ کر سکتے ہیں میں نے بہت ہی سمپل طریقے سے آپ لوگ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے پھر بھی اگر آپ لوگ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں میرے سے پور سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اس ٹاپک کے اوپر ویڈیو بناوں کہ کس طرح سے آپ لوگ وائٹ بورڈ اینیمیشن سے فری لانسنگ کر کے اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں تو آپ لوگ نیجے کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں میں اس ٹاپک کے اوپر بھی ویڈیو بناوں گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ سٹے ٹیون ویڈ اس